بچے آتے ہیں ایڈوانس بوکنگ ہو جاتی ہے ایڈوانس نہیں تو جیسے بچے جو ابھی بھی سلف ہاپ کر رہے ہیں سیل ہو جاتے رہا ہم سے پانچ سال کے بعد بریڈ کرتا ہے راج جو ہے وہ دو سے ڈائی سال کے بعد لوگ اس میں بہت زیادہ آ رہے ہیں اس طرف جو ہے جس کا پہلے تھوڑا سا سٹ اپ تھا تھا ہماری طرف دیکھیں پہلے تین مرلے کے تھا اب ہم نے آٹھ ہکڑ میں بنایا ہوا رکھنے زیادہ شور نہ ہو تو ادھر زیادہ آنا جانا نہ ہو بریڈ کے سیزن میں وہ اپنی یہ صفائی رکھیں بیماری آتی ہی نہیں ہے صفائی رکھیں خوراک کا خیال رکھیں گندی خوراک نہ دیں فروٹ اس کو اچھا صاف ستھرہ دیں آپ تقریباً کچھ تین سے چار دفعہ بریڈ لے سکتے ہیں ایک سیزن میں اگر اس کے بعد پیسے کم ہیں تو وہ پٹھے لے لے وہاں سے شروع ہو جائے اگر اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں جیب اجازت دیتی ہے تو وہ بریڈر پیر سے شروع کرنا اگر اس کا تجربہ نہیں ہے تو کسی تجربہ کار بندے کو ساتھ لے جائے کیونکہ اس میں فراد بھی بہت ہوتے ہیں بچہ ہو جاتا ہے تقریباً کوئی راہ کا لے جاتا ہے دو سے ڈائیس ماہ اور جو گرے کا ہے وہ تقریباً تین کمہ میں ہو جاتا ہے رندا جو انا ڈیسٹرپ ہوتا ہے پھر وہ پریشان ہوتا ہے بریڈ کام دیتا ہے باز بریڈ بند کر دیتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آج ہمیں لاہور میں آپ کو وزٹ کروانے کے لیے زہور بھائی کا پریڈ کا سیڈپ زہور بھائی کے پاس ماشیلہ سے گری پریڈ لگا ہوا ہے اور راہ لگا ہوا ہے پچھلے دس سال سے ماشیلہ سے ان کے بریڈنگ کروا رہے ہیں آئیں زہور بھائی سے بات کرتے ہوں جانتے ہیں ان کے جرنی کے بارے میں اسلام علیکم والیکم السلام زہور بھائی کیسے ہیں الحمدللہ عرفان بھائی آپ سنائے صاحب خیر کریئے تھے سفر کیسا رہا آپ ماشیلہ الحمدللہ زہور بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو آئیڈیا کہاں سے آیا ہے پیرٹ فارمنگ کا تجن میں نے پہلے مجھے شوک تھا گھر میں نا ایک دو پرندے میں نے رکھے ہوئے تھے رہا کے وہاں سے شوک شوک سے پھر یہ کاروبار بن گیا جیسے جیسے اس کو بریڈ کروایا اس کو بچے سیل کی ہے اس کے مجھے کافی یعنینا شوک اور بڑا پیسہ جب آیا تھا شوک بڑا پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے پھر میں نے تین مرلہ کی چھات سے شروع کیا تھا تو آج الحمدللہ یہ فارم بنا کے بیٹھے ہوئے تو زہور بھائی کتنی دیر سے کر رہے ہیں پیرٹ فارمنگ یہ تقریباً کوئی چھے ساتھ سال میں نے گھر پہ کیا تین مرلے کی چھات تھی وہاں سے پھر یہ تین سال ہو گئے ہیں یہ فارم بنائے کو آپ کے پاس اس ٹائم کون کون سی پیٹ آویلیبل ہیں اب بھی اس وقت میرے پاس گرے راہ سنکن ہو رہے ہیں آپ نے کارو بھائی کہیں سیکھا تھا ہے ہموں کے بیٹے ہیں میں نے ان سے سے یہ سارا وہ بہت ماہر ہیں ان سے سیکھا سب کچھ عزور بھائی اگر ارننگ کے بات کر رہا ہوں تو ایک پیر سے کتنی ارننگ کر سکتے ہیں ایک پیر سے آپ بریڈ ہے اس کے ساتھ اگر اس کے بچے اٹھا کے پالتے ہیں پیرٹ کے ساتھ آپ تامن کرتے ہیں تو اس سے آپ تقریباً کو تین سے چار دفع بریڈ لے سکتے ہیں ایک سیزن میں تو ایک سیزن میں آپ زیادہ نہ لگائیں تو تین بچے بھی لگائیں تو تقریباً بارہ بچے آپ لے سکتے ہیں تو اس حساب سے ارننگ زیادہ ہوگی اگر آپ بچے ساتھ اس کے اٹھا کے پالیں گے اگر نہیں پالتے تو پھر اس حساب سے ایک یا دو دفع بریڈ لیں گے یہ تحاپ ہے اور ایک بچہ کتنے روے کا سیل ہو جاتا ہے اس کا یہ اس کی عمر کے ساتھ سے ہے آٹھ سزار سے لے کے اٹھارہ زار پہ تک اور را کتنی دیر میں بریڈ کرتا ہے گری پیرڈ کتنی دیر میں بریڈ سٹارٹ کرتا ہے گری پانچ سال کے بعد بریڈ کرتا ہے را جو ہے وہ دو سے ڈائی سال کے بعد اور ان کا بچہ کتنی دیر میں سیلف ہو جاتا ہے یہ بچہ ہو جاتا ہے تقریباً کوئی را کا لے جاتا ہے دو سے ڈائیس اور جو گرے کا وہ تقریباً تین کمہ میں ہو جاتا ہے تو زہر بھائی اگر ایک نیا بندہ سٹارٹ اپ لینا چاہتا ہے کتنی انویسمنٹ سے لے اور کتنی ایریا سے لے وہ اس کی اپنی پہنچ ہے اگر اس کے پاس پیسے کم ہے تو وہ پتھے لے لے وہاں سے شروع ہو جائے اگر اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں جیب اجازت دیتی ہے تو وہ بریڈر پیر سے شروع کر لے اور زہر بھائی توتوں کو بریڈ کرنے کے لیے میں کیا کچھ دینے چاہیے کہ اچھی بریڈ کریں ہمارے پیرٹ خوراک اچھی دیں فروٹ دیں ان کو سوفٹ فوڈ اچھا دیں جیتنی خوراک آپ اچھی دیں گے تو اتنا ہی بریڈ اچھی کریں کہ محول ان کو اچھا دیں گری جو ہے یہ زیادہ پرائیویسی مانگتا اس کو زیادہ پرائیویسی دیں جیتنی پرائیویسی دیں گے اتنا زیادہ یہ بریڈ اچھی کریں گا اور سورٹ فوڈ میں کیا استعمال کروا رہے ہیں پریندوں کو آپ ہم اس میں چنہ کرا رہے ہیں مکہی کروا رہے ہیں اور سیو کرواتے ہیں گیا کدو چکندر کھیرہ اس طرح کی چیزیں اور ایزیلی سیل ہو جاتے ہیں توتے ہیں سیل آرام سے ہو جاتے ہیں بلکہ بچے آتے ہیں ایڈوانس بوکنگ ہو جاتی ہے ایڈوانس نہیں تو جیسے بچے جو ابھی بھی سلب ہاپ کر رہے ہیں سیل ہو جاتے ہیں رام سے زہر بھائی ایک نیا بندہ اپنے شایڈ کے لئے پرچیز کرنے جا رہت ہوتے تو اس میں کون کون سا سائن دیکھے کہ میرا توتہ بریڈنگ سیٹ اپ کے لئے بہت اچھا ہے وہ آر پرندے کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے یا اگر اس کا تجربہ نہیں ہے تو کسی تجربہ کا آر بندے کو ساتھ لے جائے کیونکہ اس میں فرار بھی بہت ہوتے ہیں لوگ دکھاتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں اس لئے جو اس کا اتبار والا بندہ ہو تو تسلی والا اس کو ساتھ لے جائے یا تسلی والے بندے سے خریدے ہر بندے سے نہ خریدے اور زہر بھائی ایک فیوچر کیا دیکھتے ہیں پیلٹ فارمن کا انشاءاللہ بہت اچھا دیکھ رہا ہوں لوگ اس میں بہت زیادہ آرہے ہیں اس طرف جو ہے جس کا پہلے تھوڑا سا سٹ اپ تھا تھا ہماری طرف دیکھیں پہلے تین مرلے کے تھا اب ہم نے آٹھ اکڑ میں بنایا ہوا اسی طرح لوگ اس میں آرہے ہیں اور زیادہ تھوڑے سے زیادہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور زہر بھائی ان کا بریڈنگ سیزن کب شروع ہوتا اور کب ختم ہوتا ہے ان کا یہ گیارویں میں میں شروع ہو جاتا تقریبا تو مارج اپریل تک تقریباً چلتا ہی رہتا ہے اور زہر بھائی بریڈنگ سیزن میں ان کے ڈائیڈ میں کی چینجیں کے لے کے آتے ہیں ان کے خورات میں کب دینیا کے لے کے آتے ہیں وہ اس کے سب موسم کے حساب سے فروٹ وغیرہ چلاتے ہیں ساتھ یہ مکہی ہوتی ہے دانہ ہوتا ہے سردیوں کے دانہ اور ہے گرمیاں کا اور ہے وہ موسم کے حساب سے ساتھ چلتا رہتا ہے اور زہر بھائی توتوں کو کیسا محول کے ضرورت ہوتی ہیں کیسا محول دینا چاہیے توتوں کو وہ ہر پرندے کا اپنا اس کو دیکھ کے اس کی نیچر اس طرح کا اس کو محول دینا ہے پرائیویسی جانی جہاں پر رکھنے زیادہ شہر نہ ہو ادھر زیادہ آنا جانا نہ ہو بریڈ کے سیزن میں تاکہ ان کو زیادہ ٹائم ملے جب جتنا آپ کیج کے پاس جائیں گے بار بار شہر کریں گے وہ پرندہ جو ہے ڈیسٹرپ ہوتا ہے پھر وہ پریشان ہوتا ہے بریڈ کم دیتا ہے بعض دبا بریڈ بند کار دیتا ہے اور زہر بھائی ان کا میل فیمل کا کیسے بادہ لگتے ہیں کون سے پرندہ راہ کا راہ کا جو ڈیٹھ سال بعد بعد اس کی گانی آجاتی وہ میل ہوتا ہے جو جس کی گانی نہیں آتا وہ میل ہے اور گریہ کا کیسے بادہ لگتے ہیں گریہ کا ڈی اینے کروائیں گے کافی پرندے ہیں جن کا ہم نے نا ڈی اینے کروائیں گے تو وہ کنفرم بنے گے ڈی اینے کا بغیر کنفرم نہیں ہوتا ہے نہیں کنفرم نہیں ہے زہر بھائی کون کون سی مین بیماری جو کو توتوں میں آتی ہیں وہ اپنی صفائی رکھیں بیماری آتی ہی نہیں ہے صفائی رکھیں خوراک کا خیال رکھیں گندی خوراک نہ دیں فروٹ اس کو اچھا صاف ستھرہ دیں دانہ جو آئے وہ اچھا خوشک دیں ان کو خوراک پہ آپ جتنی توجہ دیں صفائی پہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ بیماری سے بچے رہیں گے کلشیم دیتے رہے اس کو کلشیم کون سا استعمال کرواتے ہیں نیچرل استعمال کرواتے ہیں ہم موسم کے ساب سے بریڈ میں ہم کچھ ہیں وہ بریڈ میں کرواتے ہیں تو بریڈ کے علاوہ جو ریسٹ پہ ہوتے ہیں اسٹم کچھ اور ہیں ہمارے پاس زہر بھی آپ کا مچھلہ دس سال کا ایکسپیرنس ہو چکے انڈ پہ آپ نیو فینسلو کیا اڈوائز دینا چاہیں گے نئے بندے کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ جس کو شوق ہے نا وہ کام شروع کریں جس کو شوق نہیں ہے وہ دیکھنے سے کام شروع نہ کریں اگر اس کو شوق ہے جس کو شوق نہیں ہے پرندہ رکھ لیا اس کو ٹائم پہ کھانا نہیں دینا پانی نہیں دینا اس کی طرف توجہ نہیں دینا پھر ہم کہیں گے اس کے ارنی کچھ نہیں آتا ہے کچھ کا نہیں رہا بریڈ نہیں کر رہا وہ بندہ بادزانہ ہو جاتا ہے اگر شوق ہے تو اس کی طرف توجہ دے گا تو اس سے کچھ حاصل کرے گا توجہ نہیں دے گا تو اس سے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکے گا چلنے بہت شکریہ زہور بھئی آپ نے اپنا قیمتی بھگ دیا اور بہت اچھی انفرمیشن پروائیڈ کی Thank you so much everyone امید ہے کہ آپ کو آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری اوورال ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے ایسی اچھی چھے ویڈیوز لے کر آتے رہیں تو آپ ہمارے چینل محمد اور فان ایوی کچھ روز سبسکرائب کیجئے اس کے بعد اس ویڈیو کا پارٹ 2 آئے گا بس میں ہم آپ کو ظہر بھئی کے complete پارٹ سیٹا ویڈیوز کروائیں گے ان کے باس ماشاء اللہ سے راہ لگا ہے گری پارٹ لگا ہے Thank you so much Allah حافظ